موسیقی موسیقی میرا نام امار گلے اور آج میں آپ سے بات کروں گا پاکستان کے ایکنومک کرائسز پر ہماری جو کرنسی ہے وہ سب سے ورسٹ پرفارمنگ کرنسی ہے پورے ایشیا میں پاکستان میں انفلیشن ریٹ 31.5 پرسن سے بڑھ چکا ہے انیمپلائیمنٹ ریٹ پورے خطے میں سب سے زیادہ ہے آج ہم فورن لونز پر سروائیو کر رہے ہیں اور ہمارے جو فرینلی کنٹریز ہیں جیسے کہ یو ای ہو گیا سعودی عربیہ ہو گیا چائنہ ہو گیا یہ سارے کنٹریز بھی اب ہمیں لون دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ پاکستان کے ایکنومک کرائسز جو ہیں اتنے خراب کیسے ہو چکے ہیں تو اس کے ملٹیپل ریزن سے ریزن نمبر ون ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایکنومک پالیسی نہیں ہے ہم ایڈاکزم پر بیز ایکنومک پالیسی بناتے ہیں ہمیشہ ہم اس کا اندازہ لگائیں کہ ایوب خان کی ہارورڈ بیز پالیسی سے لے کر بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن پر پھر نیشنلائزیشن سے لے کر زیاد صاحب کی باروڑ ایکنومی پر اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈارو نومکس جو ہے جو ڈار صاحب کی جو پالیسی ہے اس میں کوئی بھی آپ کو کنٹینیشن نہیں نظر آئے گی یہ جو ڈسکنٹینیٹی ہے پالیسی میں اس نے پاکستان کو کبھی بھی ایک اچھی ایکنومی بننے دیا ہی نہیں اس کا دوسرا ریزن ہے کہ پاکستان کا جو ٹیکس اسٹرکچر ہے it is flawed in nature ہم اتنی ٹیکس ہی کلیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارے ایکسپینیچرز میٹ ہوں اس کی وجہ سے ہم فسکل ڈیفیسٹ ہمیشہ برداشت کرتے ہیں پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ٹی پی ریشو 4.4 پرسنڈ ہے as compared to بنگلہ دیش جی ڈی پی ریشو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو is 10.4 پرسنڈ and if we compare it to انڈیا it is انڈیا's جی ڈی پی ریشو is 11 پرسنڈ اب ہم یہ جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا جو ٹیکس اسٹرکچر ہے وہ کتنا flawed ہے ایف بی آر میں corruption بہنتاہ ہوتی ہے ہم بڑے بڑے مرچنٹ سے بڑے بڑے بزنسمن سے ٹیکسی نہیں لیتے ان سے corruption کر لیتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے پاس اتنا revenue ہی collect نہیں ہوتا کہ ہمارا پورا جو fiscal year ہے وہ گزار سکے اس کے لئے پھر ہم depend کرتے ہیں loans کے طرف اور وہ loans جو ہیں وہ ہمیں ہمارا جو debt to GDP ریشو ہے اس کو increase کر دیتے ہیں تیسرا جو سب سے بڑا issue ہے پاکستان کی economy کا وہ ہے lake of foreign direct investment کہ پاکستان میں کوئی country investing نہیں کرتا اس سال پاکستان baro of statistics کے مطابق total جو پاکستان میں investment ہوئی ہے وہ ہوئی ہے two hundred and twenty one million dollars اس کو اگر ہم compare کریں بنگلہ دیش کے ساتھ نیپال کے ساتھ انڈیا کے ساتھ تو ان سب میں ہم سے کہیں زیادہ foreign direct investment آئی ہے اس کا کیا reason ہے کہ پاکستان میں foreign direct investment نہیں آتی اس کے multiple reasons ہے پہلا reason ہے dread tapism بہت ہے پاکستان میں پاکستان کے جو bureaucratic system ہے وہ foreign direct investment کے پروونی نہیں ہے دوسرا آپ کے پاس friendly business friendly structure ہی نہیں ہے آپ کے پاس skill library نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں foreign direct investment کو روکتی ہیں آنے میں چوتھا جو آپ کی state and enterprises ہیں وہ ہمیشہ خسارے میں جاتی ہیں جیسے کہ railway ہو گئی جیسے کہ PIA ہو گئی جیسے کہ پاکستان steel mill ہو گئی یہ ساری کی ساری اتنا burden ڈال دیتی ہیں پاکستان کی economy پر کہ پاکستان کی economy بیٹھ جاتی ہے stagnant ہو جاتی ہے اس کے بعد جو سب سے بڑا پاکستان کی economy کے ساتھ issue ہے وہ ہے lake of exports and burgeoning imports پاکستان exports بہت کم کرتا ہے اور imports سب سے زیادہ کرتا ہے imports زیادہ کرنے کی وجہ سے ہم trade deficit کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس سے balance of payment crisis بھی ہوتے ہیں اب یہ جو ہم exports کم کر رہے ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں اس کا reason ہے کہ ہمارے پاس ایسے products ہی نہیں ہیں جو کہ ہم باہر offer کر سکے جو باہر بکیں چھتا جو reason پاکستان کی economy کے اس condition کا وہ محبوب الحق صاحب جو United Nations development program کے بانی بھی ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ amnesty schemes لیتے ہیں وہ amnesty schemes ہر government ہر دفعہ جب جب ان کا term change ہوتا ہے وہ offer کرتی ہیں اس سے جو black money ہے provide money ہو جاتی ہے اور دوسرا جو reason انہوں نے بتایا وہ یہ بتایا کہ جو آپ نے tax exemptions لیے ہوئے ہیں agriculture sector کو کہ جو بڑے بڑے landlords ہیں وہ taxi پہ نہیں کرتے تو یہ سارے reasons ہیں پاکستان کے flawed economic structure کے جن کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے اب پاکستان کے ان causes کے impacts کیا نکل سکتے ہیں کہ پاکستان کے ان worsening economic crisis کے پاکستان کے اوپر کیا impacts آ رہے ہیں اس کے سب سے زیادہ جو impacts آ رہے ہیں پاکستان کے اوپر وہ یہ ہے کہ پاکستان میں inflation بڑھ رہی ہے پاکستان میں unemployment بڑھ رہی ہے پاکستان loans کے ڈلدن میں بستا جا رہا ہے اور پاکستان میں کوئی بھی development programs نہیں ہو رہے ہیں اور اس کے political side effects بھی ہیں کہ پاکستان اپنے worsening economic conditions کی وجہ سے foreign policy independent foreign policy نہیں پرسو کر سکتا پاکستان کی وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے اب یہ دیکھیں کہ سری لنکا جب اپنے economic crisis سے گزر رہا تھا تو IMF نے ان پر condition ڈالی کہ they have to reduce their military تو یہ کام پاکستان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان بھی IMF کے programs پر ہوتا ہے اب ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے یہ economic crisis ہیں وہ کیسے کی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنا tax system جو tax structure ہے اس کو improve کرنا پڑے گا وہ کیسے کر سکتے ہیں we can do it through digitalization کہ ہم پورے FBR کو digitalize کر دیں اس سے کیا ہوگا ہماری tax collection بڑھ جائے گی corruption جو ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ہم ایسی ایسی schemes جس میں زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں prioritization کرنے چاہیے اس کا فائدہ یہ ہوگا جو کہ خسارے میں state owned enterprises ہیں ان سے ہم بچ جائیں گے ان کا خسارہ بیئر کرنے سے پاکستان کی جو economy ہے وہ بچ جائے گی اس سے ہمارا جو fiscal deficit وہ بھی پورا ہو سکتا ہے اور ہمارے جو پیسے جو ہم ہر سال زائع کرتے 60% youth ہے اس کو utilize کر ہم ایک پورا knowledge economy structure پیدا کر سکتے ہیں جس پر پاکستان کی economy بہت ترقی کر سکتی ہے اس کے بعد blue economy پاکستان کے پاس اتنی بڑا سمندر موجود ہے جس کو utilize کر کے ہم ایک اچھے economic conditions پیدا کر سکتے ہیں بہت سارے دنیا میں ایسے ممالک ہیں جیسے مالدیوز ہو گیا جیسے تھائیلینڈ ہو گئی ان کی جو economy ہے وہ چلتی ہی blue economy پر اوشان economy پر چلتی ہے اس کے بعد ہمیں ایک economic framework بنانا پڑے گا وہ economic framework near future میں نہیں دیکھے گا جس میں ایک long economic policy بنائیں جو صرف ایک government ایک continuity ہمارے economic policy میں اس سے پاکستان کی جو economy ہے وہ درست سطح میں چلنا لگے گی thank you very much